ناظرین درائے سندھ کے حوالے سے ایک اہم ترین خبر سامنے آئی ہے جو اپنے ناظرین تک پہنچانا انتہائی ضروری ہے کہ درائے سندھ میں کالا باگ اور چشمہ کے مقام پر بڑے سلابی ریلے کا خطرہ ٹلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور صورتحال کافی زیادہ بہتر ہو گئی ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ چشمہ کے مقام پر پانی کی بڑی مقدار جو ہے وہ جھیلوں میں سٹور کر لی گئی ہے جس سے پانی کی سطح میں اچھی حاصی کمی ہوئی ہے آپ اس گیج ریپورٹ کو فالو کریں تو آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا کہ تربیلہ کے مقام پر دو لاکھ ساٹھ ہزار کیوسک پانی کی آمد ہے اور دو لاکھ تنتالیس ہزار کیوسک پانی کا اخراج ہو رہا ہے یعنی یہاں پر بھی سترہ ہزار کیوسک پانی تربیلہ میں سٹور ہو رہا ہے اور پانی کی گیج جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ڈاؤن کی ذانب جا رہی ہے کالابا کے مقام پر اس وقت چار لاکھ بائیس ہزار چھے سو چھے کیوسک پانی کی آمد ہے اور چار لاکھ اٹھارہ ہزار چھے سو چھے کیوسک اخراج ہو رہا ہے یہاں پر بھی گیج نیچے کی جانب جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے چشمہ کے مقام پر پانچ لاکھ گیارہ ہزار دو سو چار کیوسک اس وقت پانی کی آمد ہے اور پانچ لاکھ آٹھ ہزار دو سو چار کیوسک یہاں سے اخراج ہو رہا ہے تو یہاں پر بھی گیج نیچے کی جانب جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے توانسا کے مقام پر پانی کی مقدار میں اضافہ کا امکان ہے کیونکہ اس وقت پانچ لاکھ ستاوہ نزار نو سو چھے کیونکہ اسے توانسا براج پر پانی کی آمد اور اخراج ہے لیکن چشمہ سے جو سلابی ریلہ اس وقت گزر رہا ہے وہ آگے چل کر توانسا کے مقام پر تقریباً تین لاکھ کا پانی داخل ہوگا جس پر توانسا کی جو سطح ہے اس میں اضافہ کا امکان موجود ہے گڑو براج پر پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے چار لاکھ ستانوے ازار پانچ سوٹھائیس کیونکہ یہاں پر پانی کی آمد اور اخراج ہے اور یہاں پر گیج اوپر جا رہی ہے سکھر براج پر بھی گیج نیچے کی جانب جا رہی ہے پانچ لاکھ چوالیزار سات سو گیارہ کیونکہ اس وقت پانی کی آمد ہے اور اخراج ہو رہا ہے کوٹری براج پر تین لاکھ چونتیزار نو سو گیارہ کیونکہ پانی کی آمد اور اخراج ہو رہا ہے آپ اس گیج ریپورٹ کو فالو کرتے ہوئے خود سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پانی کی سطح میں اچھی خاصی کمی ریکارڈ ہو رہی ہے اور اس کی بڑی وجہ چشمہ کے مقام پر پانی سٹور کیا جانا ہے جس سے صورتحال میں اچھی خاصی بہتری ہوتی نظر آ رہی ہے اور میرے خیال میں یہ ایک اہم خبر ہے اپنے ناظرین کے لیے کیونکہ لوگ بہت زیادہ پریشان تھے دریس اند کی صورتحال کو لے کر